اممہ کی یہ جنگ ہے جسے کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اپنے پیلسینیونز کے ساتھ ہیں ہماری بیٹھنے جو ہوتی ہم پیلسینیونز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ پہلے دیتے ہیں آج کی ہے نظر ہی نہیں آرہی میڈم کو آگے کرے ہمیں تمام میں ان سے گزارش کروں گا کہ فلسطین کے حوالے سے جو پائٹی موقف ہے پائٹیوں کا موقف ہے وہ ذرا بیان کرے تا کہ لوگوں کو پتا چلے ہم ہر قدم ہر موڑ پر اور میرے نعرے کا اس نعرے کے بعد میں دوں گا دوستوں کو کہ فلسطین کی دھرتی تنگ رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پوری قوم باہر نکلے ہیں جگہ جگہ پوری مسلمان ممالک کو جکچہ کرنے کے لیے ایک سفر کو جکچہ کیا جائے اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب بہت قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور جس انداز میں پاکستان نے اقوام متحدہ میں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جس انداز میں پاکستان کے موقف کو پیش کیا ہے وہ بھی ایک خوشائن بات ہے لیکن ساتھ ہی میں ہم سب کو بات پڑے گا اور یہ کیمپین جاری رہے گی جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے اور جو ظلم و ستم ہوا ہے اس پہ تو کوئی جانوری ہوگا جو خاموش ہوگا انسان خاموش نہیں رہ سکتا تو اس تمام انسانوں کو بھرپور اس پر آواز اٹھانی ہے اس وقت تک جب تک فلسطین کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے بہت بہت شکریہ پہاڑ دیں اور پھر یہ توقع رکھا کہ امن قائم ہوگا امن اس وقت تک فلسطین کا اشیو ہو تو دنیا کے تمام ویسٹ ایمور کا مسئلہ ہو تو فوری طور پر مداخلت کرتے ہیں اگر یہی ملک کے کسی اور مذہب کے لوگوں پر ہوتا تو انہوں نے جنیٹڈ نیشن سے لے کر تمام مگتھے ہو جائیں جتنی تعداد آپ کی ہے جتنے وسائل آپ کے ہیں جتنی دولت آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے آپ لڑیں گے تو فلسطین کے عوام آپ کے ساتھ ہوں گے اور اسرائیل نیستو فرید رحمان صاحب آپ ابھی نہیں بولیں گے آج موسیقی ارز پہ ہمیشہ سے موجود تھا اس پہ سیہونی قبضہ ہوا ہے اور انہیں سو ارز پہ